پنجاب میں نیا بلدیاتی الیکشن جماعتی بنیادوں پر کرانے کا فیصلہ بلدیاتی نظام کو با اختیار اور مالی خود مختاری دیں گے یونین کانسل تحصیل اور ڈسٹرک کانسل کو با اختیار بنایا جائے گا سینئر وزیر عبدالعیم خان کی پریس کانفرنس وزیر عاصم عمران خان کی زیرے صدارت بلدیاتی الیکشن سے متعلق تیسرا اجلاس اتوار کو ہوگا بیانی صاحب کے بعد میاں میر قبرستان کی اعراضی پر بھی قبضے اور غیر قانونی اہاتوں کا انکشاف قبرستان کی اعراضی پر غیر قانونی اہاتیں اور دکانیں بنائی گئیں ایسسن کمیشنر کیٹ نے ریپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کرا دی ریاست کی ایک انچ زمین بھی قبضہ کرنے والوں کو برداشت نہیں کریں گے جیسٹس علی اکبر کوریشی پوڈ اہتھارٹی نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا گجمتہ سگیا راوی ٹوٹ پلاسا ٹھوکر اور رائیونڈ روڈ بڑنا کا بندی ساٹھ گاڑیوں میں موجود چھ ہزار چھ سو چاون لکھر ناکس دودھ تلف کر دیا عدالت کی حکم پر وال سٹی آثارٹی ان ایکشن اندرون شہر اکبری منجی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن متعدد امارتوں کو مسمار کر دیا وزرہ کے لیے کام کام اور بس کام سو روزہ پلان پر عمل درامت پنجاب حکومت نے درجیحات کے تعایون کے لیے اجلاس طلب کر لیا جو عواب میں ختمت کرے گا وہی وزارت میں رہے گا وزرہ کو کپتان کا پیغام روزانہ کی بنیاد پر چار وزرہ اپنی وزارتوں کے حوالے سے سفارشات وزیریارہ پنجاب اور سینئر وزیر عبدالعیم خان کو پیش کریں گے ہارے ہوئے اور باہر کے امیدواروں کو مسلط نہ کیا جائے این اے ایک سو چوبیس میں عوام نے مخالفت میں بینٹس لگا دیئے این اے ایک سو چوبیس میں زمنے الیکشن نون لیگ کی جانب سے شاہد خاکان عباسی اور عابد شیر علی نے ایک آفتاد جمع کرائی نئے بلدیاتی نظام پر حکمت عملی کے تیاری مسلم نیخ نون کے بلدیاتی نمائندوں کا کنونچن آج شام چار بجے موڈل ٹاؤن میں طلب پنجاب بھر کے لیگی جورمنز میئر ڈیپیٹی میئرز اور کانسلر شرکت کریں گے ہمزہ شہباز کنونچن سے خیطاب کریں گے گورنر ہاؤس میں بھی تبدیلی نامزد گورنر پنجاب چھہدری سترور آج شام چھے بجے عہدے کا حلف اٹھائیں گے تقریبے حلف برداری گورنر ہاؤس میں ہوگی تیاریاں مکمل چیف جیسٹس ہائی کورٹ جیسٹس یاور علی گورنر پنجاب سے حلف لیں گے گہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فضائیہ کے شاہینوں نے تاریخ رکھون تھی قوم کو فضائیہ کی بہادری اور جرت پر ناس ہے حضوری علی پنجاب عثمان بزدار سے ائر وائس مارشل ایفان احمد کی ملاقات مہمی دلچسپی کے امور اور پاک فضائیہ کی پیشاورانہ سرگرمیوں پر تباد لخیا درخت لگاؤ ملک سر سست بناؤ پلان فر پاکستان موہم وزیر علی پنجاب عثمان بزدار نے سیون کلب میں پودا لگایا کر شجرکاری موہم کا آغاز کیا سینئر صوبائے وزیر عبدالعالیم خان نے نوے شہرہ کی گراؤنڈ میں پودا لگایا لیسکوچی پروے چٹھانے بھی پودا لگا کر شجرکاری موہم میں حصہ لیا شجرکاری موہم میں تیزی لائے جائے جنگلات کی بہتری کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کا فیصلہ صوبائے وزیر جنگلات سبتین خان کی زیرے سادارت اجلاس صوبائے وزیر نے کہا بہتری دنوں میں نظر آنی چاہیے پنجاب یونیورسٹی کے گراؤنڈ میٹرو بس کو دینے کے خلاف کیس پنجاب یونیورسٹی کے گراؤنڈ میٹرو بس کو دینے کا مہایدہ عدالت میں پیش عدالت نے کل ڈی جی ڈی اور ایم ڈی واسا کو طلب کر لیا یومی دفاع پاکستان کل روایتی جو شجزبے سے منایا جائے گا ٹاؤن ہال میں مرکزی تقریب کی تیاریاں پل ڈریس ریہرسل پرشم کشائی اور ملی نخنوں کی دھنیں بجائیں جائیں گی چیف آفیسر میٹرو پولیجن کارپوریشن محمود مسود تمنہ سیف سٹیز آثارٹی کا کارگرامہ دو گمشدہ بچوں کو تلاش کر کے والدین سے ملوا دیا چار سالہ ابراہیم اور چھ سالہ عبداللہ سکول سے واپسی پر راستہ بھٹک گئی کینٹنے گم ہونے والے بچے پورٹر سٹیڈیم سے باسیا ملجھے ٹیم سے کیوں نکالا پروفیسر ناراز کرکٹ چھوڑنے کا اندیا کرکٹر محمود حافیس تین بچے ہم پریس کانفرنس کریں گے اور ایشیا کپ کی تیاری قومی کرکٹرز کی دوسرے روز بھی مشکے تربیتی کمپ میں کھیلاریوں کی بیٹنگ باولنگ کی پریکٹس اور پر فخر زمان بھارت کے خلاف اچھی کارکردگی دکھانے کے لیے پورا موسیقی